ایک بزرگ شہری تقریباً صبح یہ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا وہ اپنی چیوٹی پر جا رہا ہے اور پیچھے سے ایک گاڑی ایک کیلی ڈبا آتا ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اور ہٹ کر کے چلا جاتا ہے چاہے یہ غلطی سے ہوا ہو گیا خادثہ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اس گاڑی والے کی سب سے بڑی جو بے شرمی تھی وہ یہ تھی جس نے ٹکر بھی ماری ہے اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا وہ بزرگ اور جس کے ساتھ ایک شخص ہے وہ تنہا روڈ پر پڑے اور وہیں سے سب ہم گزر رہے ہیں اور دیکھا اور اچانک ان کو تھوڑا سا جو بھی اس وقتی توٹک کر سکتے تھے کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو پاکستان کا ایک بہترین ادارہ ہے اگر کہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی پر خدمت کے لحاظ سے فقر ہے تو وہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے ان کو شباش دیتے ہیں لیکن اس شخص پر اس کی فرونیت پر اس کی بے غیرتی پر اتنا زیادہ افسوس ہے کہ اس لانتی کو اتنا خیال نہیں آیا یہ سخت الفاظ میں اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ شکر ہے کہ اللہ کا کہ کوئی زیادہ بریڈنگ نہیں ہوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا تو وہ اس کی مدد بھی کر سکتا تھا پاس میں ہی نیستر ہسپیٹل ہے تو میں اس روڑ پر تھوڑا سا چہل قدمی کر رہا تھا تو وہ ہو سکتا تھا یہ پوسیبلٹی تھی یہ کر سکتا تھا لیکن اس میں بار بار وہ گالییں صبح کا ٹائم میں دے رہا ہوں ایک عجیب سے غصہ ہے اس کی سوچ پر اس کی فرونیت پر لیکن وہ ایک اچھا کام بھی کر سکتا تھا اگر اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو ہم سب بہن پر موجود تھے کچھ سینے کچھ نہیں کہنا تھا اس کو ہو جاتا ہے حادثہ ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس شخص نے پیچھے مڑکے نہیں دیکھا اور اس کی سپیٹل کا اندازہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنی تیزی میں آیا اور اللہ نے اس بزرگ پر جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر بڑی رحمت کی ہے اب بچت ہوئی ہے لیکن بزرگ شہری کو تھوڑی سی چوٹ زیادہ لگ گئی ہے باقی اللہ پاک انہیں صحت دے اور جب بھی کوئی ایسا حادثہ انسان ہے دنیا داری ہے ہوتا رہتا ہے اگر ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس کی مدد کے لیے ضرور کریں اب وہ اپنی زہرہ کے ایک تیزی بھی کھائی اس نے کہ میں یہاں سے بچ کر چلا جاؤں گا میں اسی دوران میں ویلوگ کر رہا ہوں تو کیمرے کی آنکھ سب کچھ کیج کرتی ہے جگہ جگہ پر کیمراز ہیں اور جس مارکیر سے جس روڈ سے آپ بزر رہے ہیں تو نہ جگہ جگہ کیمراز ہیں تو آج تکنولوجی کے دور میں یہ بچنا بہت مشکل ہے اب تک یا لکھئے گا